یہ ایک image converted tool website ہے اس پر منتلی تقریباً 16 ملین تک traffic آتا ہے یہ single website annually 1 ملین سے لے کر 2 ملین ڈالر تک earn کرتی ہے جو کہ ایک منت میں 2 سے 3 کروڑ بنتے ہیں اس کا زیادہ traffic یونائٹڈ سٹیٹ سے آتا ہے اور اگر اس کے top keywords کی بات کریں تو وہ ہے webp2png یعنی webp اس کا main keyword ہے اگر آپ کو نہیں پتا یہ tool website کیا ہے کیسے کام کرتی ہے اور اس کو blogger میں کس طرح سے setup کیا جاتا ہے blogger میں یہ tool website کس طرح بنائی جا سکتی ہے اور اس پر adsense کا approval instant ملتا ہے اگر آپ کے پاس تھوڑا سا traffic ہے تو اس پر آپ کو instant adsense approval ملے گا آپ کو کوئی content لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ کے پاس blogger ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں اس میں میں نے کل بتایا ہے کس طرح آپ اس کو setup کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کافی لوگوں نے مجھے request کی کہ سر اس کو wordpress میں کس طرح setup کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ wordpress میں بلکل سیم اسی طرح سے ایک tool کس طرح add کر سکتے ہیں بلکل perfectly work کرے گا اگر آپ اس کو single page website بنانے چاہتے ہیں تب آپ اس کو کس طرح سے کریں گے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ویڈیو بہت ہی interesting ہونے والی ہے اسی طرح کی ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو subscribe کردیں bell notification کو all پر select کردیں کیونکہ آپ کو ہر ویڈیو کو notification ٹائم پر ملتا رہے اگر آپ گوگل پر سرچ کرتے ہیں three type of sites گوگل have quality adsense revenue آپ جیسے یہ سرچ کریں گے آپ کو یہ لنک مل جائے گا گوگل adsense کا official blog کا اگر آپ اس کو scroll down کرتے ہیں تو گوگل والوں کا خود کا کہنا ہے کہ بھائی تین قسم کی جو sites ہیں اس میں ہم revenue بھی اچھا دیتے ہیں اور adsense approval بھی جلدی دیتے ہیں first number پر ہے blog website blog website کیا ہوتی ہے جس طرح یہ میری ایک blog website ہے اس کو blog website کہتے ہیں اور اس پہ adsense کا approval بھی ملتا ہے اگر آپ اس پہ original content لکھتے ہیں second اگر ہم بات کریں تو وہ ہے forum website forum website ہوتی ہے جہاں پہ لوگ آپس میں chat کرتے ہیں جیسا انہوں نے ایک reference بھی دیا ہوا ہے cat forum کا اگر آپ اس website پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ community ہوتی ہے لوگ آپس میں discussion کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں boy or girl یہاں پہ week لوگ آپس میں discussion کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لوگ یہاں پہ کچھ لکھتے ہیں اور نیچے لوگ آپس میں discussion کرتے ہیں اس کو forum website کہتے ہیں یہ دوسری type ہے جس میں google آپ کو اچھا revenue بھی دیتا ہے اور instant approval بھی دیتا ہے تیسری type یہ ہے free tool جیسا کہ gif jif maker ہے یہ ایک tool website ہے image creator website ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ tool website ہے اس میں کوئی content نہیں ہے آپ کو یہاں پہ کوئی blog کوئی article نہیں ملے گا جس آپ کو یہاں پہ jif ملے گا یہاں پہ آپ نے image upload کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے size select کرنا ہے create کرنا ہے جس اس website کا اتنا ہی کام ہے اسی طرح کیا ہے ایک website ہم آج آپ کو بنانے والے ہیں آپ کو سکھانے والے ہیں کہ wordpress میں آپ کس طرح سے اس کو بنا سکتے ہیں یہ ہمارا tool website ہے اس پہ آپ کو اس کا code b بھی آپ کو ابھی provide کروں گا کہاں سے آپ نے لینا ہے اس کا link آپ کو description میں دے دوں گا تو اس کو setup کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس کا link بھی میں test یہاں پہ رکھا ہوا ہے اس کی theme آپ نے کوئی بھی select کر لینی ہے کوئی matter نہیں کرتا اگر آپ کو designing وغیرہ کرنا چاہتے ہیں جس طرح میں نے اس کو بنایا ہے تو آپ یہاں پہ جنت theme select کر سکتے ہیں اور یہ جنت theme بھی میں آپ کو provide کر دوں گا اسی website پہ website ہم نے یہ setup کر لی ہے اس کے بعد آپ نے اس میں elementor install کر لینا ہے elementor ایک ایسا install کرنا ہے آپ نے plugin میں آ جانا ہے آنے کے بعد یہاں پہ plugin elementor دیکھ سکتے ہیں آپ نے add new plugin پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ elementor search کرنا ہے یہ آپ جیسے search کریں گے آپ کو یہاں پہ یہ والا elementor plugin مل جائے گا اس کو آپ نے download کر لینا ہے and active کر لینا ہے install کر کے اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے pages میں اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی website open ہو تو یہاں پہ جسٹ آپ کا ایک ہی tool آنا چاہیے تو آپ یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کوئی بھی آپ کی website open کرے تو جسٹ آپ کا یہ tool آئے گا اور کچھ بھی نہیں آئے گا اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میری تو یہ blog website ہے اس پہ میں نے tool add کیے ہوئے ہیں تو آپ نے کس طرح سے single page tool بنانا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے add new page پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو کوئی title دے دینا ہے جیسا کہ ہماری script ہے اس کا نام ہے web p converter یہ آپ نے اس کو title دے دینا ہے title دینے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پہ save as a drop کر دینا ہے اور یہاں پہ edit with elementor کرنا ہے اب اس ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیں بہت سار لوگ جو کہہ رہا تھے کہ wordpress میں tool website کس طرح set up کی جاتی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے آپ کوئی بھی tool یہاں پہ set up کر سکتے ہیں میں آپ کو آج ایک tool کے بارے میں بتاؤں گا یہ آپ کے پاس interface آجے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس theme کے بھی options آ رہے ہیں تو ہمیں یہ نہیں چاہیے اس کے لیے آپ نے یہاں setting پہ کلک کرنا ہے اور یہاں آپ نے page layout پہ کلک کرکی یہاں elementor full پہ کلک کرنا ہے اگر ہم elementor full پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں full کا meaning یہ ہوتا ہے اس کا meaning یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو theme ہے اس کا بھی یہاں پہ title آجے گا اور اس کا footer page یہاں پہ آجے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ just ہم elementor چاہیے ہم custom سب کچھ بنا لیتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ elementor canvas search کرنا ہے select کر لینا ہے جہاں پہ just elementor canvas ہی آئے گا اب آپ کو چاہیے یہاں پہ آپ نے menu لگانے ہے اور logo لگانا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں plus کے icon پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے دو section لے لینا ہے یہ والے select کرنا ہے دو آپ کے پاس بن گے اس کے بعد آپ نے اس کو adjust کر لینا ہے logo کے لیے ہمیں تھوڑا section چاہیے اور یہ باقی ہمیں چاہیے menu کے لیے یہاں پہ آپ نے plus کے icon پہ کلک کرنا ہے دھیان سے دیکھیں میں آپ کو آپ کا time بچانے کے لیے میں بلکل آہستہ نہیں بولتا تھوڑا سا fast بولتا ہوں تو آپ نے یہاں پہ اس کو ویڈیو کو slow کر لینا ہے یا اس کو repeat دیکھ لینا ہے جیسے آپ plus کے icon پہ کلک کریں گے اس کے بعد scroll down آپ نے کرنا ہے یہاں پہ اور یہ pro features میں آپ کو یہ والے wordpress menu کا option مل جائے گا آپ نے اس کو یہاں سے drag کر کے یہاں پہ drop کر دینا ہے جیسے آپ drop کریں گے یہاں پہ آپ نے menu select کرنا ہے menu تو ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ہم یہاں پہ menu پہ کلک کریں گے سب سے پہلا ہم اس ویب سائٹ میں آ جاتے ہیں ہم تھوڑے سے menu create کر لیں گے یہاں پہ آپ نے appearance پہ آج جانا ہے اب یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو theme ہے یہ menu support نہیں کرتی اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے appearance میں جانا ہے یا theme میں جانا ہے اور یہاں add new theme پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ یہ elementor کی اپنی theme ہے hello elementor آپ نے اس کو کر لینا install اور اس کو activate کر دینا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ بھی یہاں پہ menu support کرتی ہے اس کے بعد آپ نے appearance میں آکے menu پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ menu کا نام دے دینا ہے میں کہتا ہوں main menu اور یہاں پہ header اس کے بعد آپ نے create پہ کلک کرنا ہے یہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کے menu بنا لینے چاہے آپ categories بنائیں یا کچھ menu بنائیں custom link پہ ہم click کرتے ہیں یہاں پہ ہم اس کا کوئی link کہتے ہیں کہ اس کا official link ہے وہ home page آج ہے یہاں پہ آپ اپنی website link دے دینا یہ optional ہے اگر design option ہے آپ بنائے یا نہ بنائے آپ پہ depend کرتا یہاں پہ آپ نے privacy policy سب کچھ آپ نے ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے save کر دینا ہے save کرنے کے بعد دوبارہ ہم واپس یہاں پہ آجاتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں refresh یہاں پہ پہلے آپ save as a drop کر دینا ہے اس کے بعد اس کو refresh کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں menu add کرنے ہے اس کے بعد آپ نے لوگو لگانا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ اپنے image کلک کرنا ہے image کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ select file پہ کلک کرنا ہے میرے پاس کوئی اور image نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے نظر download webp image converter blogger script اس پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے google drive کا ایک option یہاں پہ file open ہو جائے گی آپ نے اس کو یہاں سے کرنا copy end تک یہاں سے copy کرنا ہے ctrl c کرنا ہے copy ہو جائے گا اس کے بعد واپس آپ آج جانا ہے اسی پیج پہ یہاں پہ پہ پلس لائے گا اس کو drag کر کے یہاں پہ آپ نے کر دینا ہے drop جیسے آپ یہاں پہ drop کریں گے سائیڈ میں آپ کے ساتھ یہ box open ہو جائے گا یہ والا اس میں آپ نے کوڈ copy کیا اس کو کر دینا ہے آپ پیسٹ کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ میں ہمارا tool آ چکا ہے یہ 100% work کرے گا اس کے بعد last میں آپ کوئی menu لگانا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ لگا سکتے ہیں یا آپ کوئی logo لگانا چاہتے ہیں تب بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں وہ یہاں سے آپ سیلیک کر لینا ہے سیلیک کرنے کے بعد پہ 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 پر ایک کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر menu ایڈ کرنا چاہے تو وہ بھی menu بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں اس کو drag کر کر یہاں پہ drop کرتا ہوں یہ ہمارے menu آ جگے last میں privacy policy description اگر کچھ بھی یہاں پہ ایڈ کھنا نظر آ رہی ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ جسٹ ہمارے page پہ وہی tool آیا جو ہم نے ابھی بنایا ہے تو اس کو set کرنے کے لئے آپ پہ پہ پیجز میں آ جانا ہے یہاں پہ سیٹنگ میں آ جانا ہے اور سیٹنگ مینے کے بعد آپ پہ reading پہ آ جانا ہے reading پہ آنے کے بعد آپ پہ آپ نے static page پہ سیٹنگ کرنا ہے اور home page کی جگہ آپ نے web converter جو ابھی page آپ نے بنایا تھا اسی کو یہاں پہ سیلک کرنا ہے اور یہاں پہ save changes پہ کلک کر دینا ہے جیسے save changes پہ کلک کریں گے یہاں پہ آئیں گے اور اس کو ہم refresh کرتے ہیں تو پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے ابھی tool بنایا وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے اور یہ work کرتا ہے یہاں پہ آپ choose file کریں اور ہم نے ایک jpg image سیلک کر لی ہے اور اس کو convert پہ کلے کرتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نیچے web پی میں یہ اسی وقت instantly convert ہو گئی ہے یہ ہمارا tool کام کر رہا ہے اب اس tool کو آپ نے اس پہ ایک tool ویب سائٹ بنا کے اوپر آپ نے design ویب سائٹ بنا کے آپ کو adsense کا approval instant ملے گا اگر آپ اس پہ تھوڑی سی traffic دیتے ہیں اور یہ ایک بار آپ کی رینک ہو جائے تو آپ کی life time کے لئے earning ہوتی ہے یہ آپ کی automatic earning website میں بھی اس طرح کی tool ویب site پہ کافی کام کر رہا ہوں اور results بہت ہی جلد ملیں گے تو میں آپ کے ساتھ results بھی share کروں گا اگر آپ ویسے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ تو میں نے آپ already results share کر دی ہے کہ یہ ویب site ہے جس پہ 16 million کا traffic آ رہا ہے اور یہ same کام کر رہی ہے جس یہاں پہ tool ویب site انہیں add کی ہوئی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کرتے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے مزید اچھے چی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ